بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 محمد الرحیم محمد الرحیم محمد الرحیم انبیاء شمس الزہا بدر الدجا احمد مجتبا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صاحب ایمان ساتھیم ایک صحابی دا جو مقام ہے بڑا ہی بلند اور رفی ہے صحابی برنگ واسطے محنت شاکا اور تگو دو دی ضرورت میں صحابی اللہ دے فضل و کرم نہ بڑھ گا ہے جنہ لوگا نے ایمان و ایکان دی حالت دے اندر اپنی حیات مبارکہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے آپ دی رفاقت اچھ سفر کیتے دے جہاد کیتا ہے آپ دی بجلس دوں اختیار فرمایا ہے آپ دی اقتداء بچ نمازہ دا کیتیاں ایسے خوش رصیب لوگ اصحابی رسول اللہ دے منصب دے فائز ہو گئے ایسی ایک مقدس جبات ہے کہ جس جماعت دے معلم مربی مذکی رہبر رہنما اور مقتداء معلم کتاب والحکمہ جناب محمد رسول اللہ صحابہ جناد تربیت کرنے والے مربی تذکیہ نفوس کرنے والے مذکی انسانیت اور رہبری اور رہنمائی کرنے والے خاتم الانبیاء والمسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ سلم نے ایسی جماعت جو ہے ایسے لوگ کے آغوش نبوت و رسالت دی پر بردہ جماعت آسمان گشت و ہدایت دی تابندہ و درکشندہ ستارے یعنی ایسی ارواح مقدسہ ایسے پاکیزہ روح کہ جنہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ایسے درسگاہ مصطفید ارشت تلام زہا ہدایت یافت شاگر یعنی شاگردان رشید کوئی استاد لائق کے قابل ہوئے وہ دا شاگرد بھی لائق ہوئے کچھ اجاب تیرا استاد کون نے جی فلان صاحب نے بہت لائق آدمی نے تو جی ساری کائنات سید اور سرور ساری کائنات و چو سب تو بڑا دانشور سب تو بڑا حکیم سب تو بڑا سیانہ سب تو بڑا دانا دانائے سبول ایسا پیر و مرشد جو مرشد کامل ہے اگر استاد ایسا ہے تو پھر شاگردان کے اندر وہ خوبیاں استاد واریاں او محاسن جلیلہ او صفات حسنہ او احصاف حمیدہ بدر جائے اتب شاگردان رشید دے اندر منتقل ہونگی اور وکھر واریاں پتہ لگ جائے گا کہ اے شاگرد کیڑے استاد ہیں آپ مولم بن کیا ہے اور ڈیوٹی کیا ہے او واللذی باس فیل امیین رسول من ہم اے مولم چین جپان تو فرانس تو نہیں آیا امریکہ افریقہ تو نہیں آیا اللہ کہیں دے نا نا خاندہ ان پڑھ لو کاندے بچو ہی میند استاد منتخل گھر لے آئے جو ہے تے امی امی کہنے جیڑا کچھ نہ پڑھ آ ہو جنہوں لکھ نہ بھی نہ اعدا ہو اللہ فرما دے نا ماما کن تترجو ای ی لقا الیک کتاب اللہ رحمت مر رب اے میرے ماب تینہو تے کوئی امیدان سان کہ اللہ کوئی کتاب قرآن برگی عطا فرمائے گا اللہ رحمت مر رب کا سونے ہاں تیرے جی امید ان پڑھ تے نہ خاندہ دے اے رب دا کر میں لگا اللہ امیدان اللہ تیرے بیوٹی کی لگائی اے انا امید دے اندر امید نبی پیج کے اس نبید دی بیوٹی لگائی سونے امید ہو کے اے ہو جیاں دانشدیاں باتا کرنیاں نے تیریاں گلہ سن کے دنیا دیدار نے حیران ہو جانگے کیونکہ میں تیرا ڈریکٹ استاد آگ میں پہلے نبی تے بھی کتاب اتاریاں نے پر میں انہ تختیاں دی صورت دی اندر کتاب دی تی میں کتاب تی نو تختیاں دی صورت چتا نہیں کرنی بلکہ تیرے قلب اتھر تی ڈریکٹ کتاب دن زول ہو گا اور تیری ڈیوٹی اے محبوب یتلو علیہم یتلو علیہم انہ تے توں پڑھ پڑھ کے تلاو کرنی کنہ چیز دی آیات ہی او دیاں ایتا پڑھنی یعنے او دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے وَيُو عَلَّمُ مُحْمُ الْكِتَاب وَلْحِقْمَ اے ننہ دنائی باتا تُسا دسلی یعنے اے ننو بیندی جاج تُسا دسلی اے ننو کھڑے اون دے طریقے تُسا سمجھانے نے اے ننو سون دے جاگن دے طریقے بھی دسلینے اے ننو راتے مصیبت دیاں کڑھیاں گزارندہ انداز بھی تُسا سکھانا اے اے ننو سارے انو انسانیت تے اے دا استاد یعنے اوپڑا انو والا تے سمجھان والا سارے دنیا تُو ود کے حقیم یتیم شکر جواد کریم حریص علیکم رعوف الرحیم خطیب الفصیح تبیب حقیم رسول امین خلیل قلیم مزمل مدسر مؤلم کام رسول خدا پہ ہزار سلا زہ حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج سبیل مخاطب کم اللہ 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 قلیل حیات جہاں روح نظم و نظام رسول خدا پہ ہزار سلام محبت نبی امی دے کروڑا درود سلام رید دے زریاں نروز زیادہ آسمان دے تاریاں نروز زیادہ درخت دے پتیاں نروز زیادہ سمندر دے پانی دے کتریاں نروز زیادہ انہ درود سلام جو ساڑی گنتی وچ نہیں آسکدا الفا الفا مرات بیادہ دے جماعت کیسی تیار کیتی اس مدرس دے بہترین اور بے مثال معلم نے کہ ایس درسگاہ نبی وچوں فارغ تحصیل ہونے والے کوئی صداقت دا تمگا لے کے نکل رہا ہے کوئی عدالت دی دگری لے کے نکل رہا ہے کوئی شرم و حیاء دا کریڈٹ لے کے آرہے ہے کوئی شجاعت اور کراری دا کریڈٹ لے رہے ہے جس شگرد رو ویک ہو اس دن در جدا گانا اصاف نہیں ہر شگرد رو ویک دل چاند ہے کہ ایس دی رہنمائی حاصل کیتی جائے اصحابی کن نجوم بے ایہ مقتدیتم احتدیتم میرے نبی سون نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی ہو وے کسے دے پچھے لگ جاؤ تسی ہدایت دے جیٹی روڑ تے پہنچ جاؤ سورج نہ چڑیا ہوئے چینمی نہ ہوئے رات ہنیری اور بڑی ہی تاریخ ہوئے اور مسافر اس وقت ستارے دی لو نار اپنا راہ لگ دے ٹھیک ہے اور میرے نبی سونے دے سارے صحابہ جن دی لو تے چین کبلی والے نے اپنی تعلیم نہ دیتی اس لو اے نئی کہ ہدایت دا رستہ ہی لبی ہے جنت لب گیا ہے اے لوگ اس روشنی دے مسافر اللہ دی ذات تک پہنچ گئے انہ دی رسائی کائنات دے خالق تک ہو گئی اور جدو میں پوری انسانی تاریخ دا متعلیہ کوئی ایسا مولم ایسا ٹیوٹر ایسا استاد ایسا مربی ایسا پروفیسر ایسا چانسلر اور ایسا رہبر کائنات انسانی دی تاریخ دے اندر میں نظر نہیں ہوں دا جیسے میرے مصطفی آپ بھی اللہ آپ دی جماعت بھی اللہ پیر بھی اللہ پیر دے مریدان باسفا بھی آلہ اور مرشد کامل بھی آلہ رشد و ہدایت حاصل کرنے والی اور نفوس قدس یادی جماعت یعنی جماعت صحابہ بھی آلہ اور سلیبس کیے کی پڑا ہے استاد نے سکولہ سلیبس ہو دے سائنس بیالوجی کیمسٹری میں تھے انگلش سائنس قبلی والے اللہ نے سلیبس دی کوئی کتاب دی اور اس کتاب دنا ہے قرآن پڑھانے والا بھی حکیم اور جو سلیبس جو کتاب پڑھا رہا سونا اللہ نے اس کتاب بھی حکیم مرک یاسین والقرآن الحکیم اے کتاب جڑیے سوڑیاں انو پڑا ہمارا تم مولن سردار پوری کائنا دائیں جویں تم ساری کائنا دا سردار اے کتاب ساریاں کتاب بند سردار تنزیل رب العالمی سورہ واقعہ دے اندر اللہ قسمہ کھا کے اعلان کرتا ہے فلا اقسم بے مواق نجون میں نتار اندھ گرم دی قسم اِنَّا لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَم نَعْزِيم اے لوکو قسم چھوٹی دی نہ سمجھے آجے جے تو انہوں پتا ہوئے تے قسم بڑی بڑی ہے تے کھان والا ساری کائنات تو بڑا قسم اٹھان والا یا اللہ کیوں قسمہ کھا رہے ہیں فرمایا انہوں لَقُرْآنٌ قریب فی کتاب مگنون لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطْحَرُونَ تَمْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے قرآن بڑا صاحبِ عزت ہے دانا ہے پڑانوالا بھی دانائے دانائے سبول ہے مولاِ کُل ہے حادیِ سبول ہے دانائے راز ہے سارے رامدہ سیانہ اللہ اکبر مولن کائنات دا سردار پیغمبر اللہ دا دلدار جنابِ محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلیبس اللہ دا قرآن اور جس جماعت میں پڑا ہے وہ صحابِ رسول اللہ اور اس جماعت دا امتیادی مقام ہے کہ اللہ اُنا دا سلام پڑھ دے اللہ اُنا دا سکینت اور اتمنان دا نزور فرمان دا ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَو وَلَى رَسُولِ وَالَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ سکینت نازل کر رہے ہیں اتمنان اے کئی لوگ کروڑا پتی عرب پتی نے دل مسترب ہے دل دسترب ہے ہر وقت پریشان نہیں یہ پلے میں کچھ نہ ہو وید دل متمین ہوگئے یہی ایک بندہ اللہ دا نیک بندہ اپنے عزیز نے کئی سال صاحبِ فراش رہے منجیتے رہے ہر لی سکتے کھانا بھی خود کھا لی سکتے مگر جدوں پوچھے تھے کہیں دے میرا دل متمین ہے اللہ اکبر یعنی یہ بڑا اللہ دا احسان ہے کہ کسے دا دل متمین ہوگئے استادِ ڈلائکو پھر جس دل دی ہیں صفائیاں کیتی ہیں نے اور دلہ دے سارے دا تبے دور کر دیتے نے اور کائنات دخالے کے اعلان کر رہے ہیں قطب اللہ لَا أَغْلِ بَنَّا نَوَ رَسُلِيهِ اِنَّ اللَّهَ كَوِيٌّ عَزِيمٌ میں دے لکھ دیتا ہے میرا پیغمبر میرے رسول تے میں ہمیشہ غالب آمانگے اور جس جماعت دے بارے کائنات دخال اعلان کرتا ہے اِنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَا اِنَّ اللَّهَ كَانْدِ دِلَانُمْ مَنْ جَانْجْ لَيْا آئے پرکھ لے آئے کس چیز واسطے تقوی تے پرہیزگاری واسطے کیتے فرمایا اولائی کا قطبہ فی قلوبِهِ مُلِّی مَا اِنَّ دے دِلَان دے اندر اللہ کہہ رہے ہیں مَن ایمان دا بوڑا قطب اللہ لَعَغْلِبَنَّا اللہ اکبر اولائی کا قطبہ فی قلوبِهِ مُلْ ایمان وَعَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْهُوْ اور میں جبرین دِلِی اِنَّ دِلِی مَدْد کی اللہ اکبر کیسے مقدس لوگ نے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَسَلُوا صحابی فِي اُمَّتِ قَلْ مِلْهِ فِي تَعَامِ میری اُمَّتِ دے اندر میرے صحابہ دے مثال اس طرح ہے جس طرح کھانے دے اندر نمک دے مثال نمک نہ ہوئے باکہ سارے مسالہ جاتھ ہوں پکان والی بھی سیانی ہوئے جی سبزی بھی تازہ ہوئے بہترین ہوئے مگر نمک نہیں ڈالے آتی تو کھانا بد مزا ہوئے گا بے مزا ہوئے گا اس دا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوئے گا این سمیلاؤ صحابہ دی جماعت نو امت جو نکال دیو امت بے مزا ہے امت فبدی نہیں صحابہ دی شامل کرو وے دو امت دا ایک حسن نکھر کے سامنے آئے گا گویا اے او مقدس جماعت ہے جنہا ایمان دی حالت جو میرے پیر و مرشد نو بکھے اللہ اکبر بچش میں بناظم چش میں خود کے جمالے دید دایست اللہ والا کہیں دے میں نو اپنی آنکھ کھان دے ناظے میں اپنی آنکھ کھان دے فخر کرنا کہ انہیں سونے دا جمال بکھے آئے جنہا میرے مصطفیٰ نے بکھے آ او قسمت والیاں روحانے ایک صحابی دی نظر چلی گئی لوگ تیمار دای واسطے آ رہے ہیں افسوس دا اظہار کر رہے ہیں تے فرمادے نے افسوس کیسا جنہوے اکھاں ویدیاں سن اوہ سونا نہیں ریا دے میں اکھاں دا کی کرنا اللہ اکبر یعنی دیدار نبوت اوہ نا اکھاں دی بینائی دا مقصود ہے گوھر مقصود ہے جس سونا نظر نہ آوے اللہ اکبر تے میں کائنات میں بے ایک اکھی کرنا کائنات دا سب دا سب دا بڑا ہوسن تے امنا دا لالے کائنات دا سنگار کائنات دی زینت کائنات دا فخر اور کائنات دا سب تو بڑا جمال ہے تو میرے مصطفیٰ دی ذات ہے اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دی چاہت ہے فرمادے نے حب با علیہ من دنیا کم سلاس میں نو دنیا دیا تین چیزیں پسندنے حب با علیہ من الدنیا سلاس پہلی چیز کہنی فرمادے نے اللہ رسول دا چہرے انور ہوئے اور میں ویدہ ہوں اللہ اکبر اللہ دے رسول دا دیدار کردہ ہما کائنات ساری دیا نمتا اک پس سے کملی والے دا دیدار اک پس ہے اور اینی عقیدت اتنی محبت صحابہ اللہ دے رسول دے نالے کہ ایک بی بی نو غضوہ اہد دے موقع دے خبر پہنچی نعوذ باللہ اللہ دے رسول شہید کر دیتے گئے رہے تو بے قرار ہوکے اپنا کار پل گئی اپنے افراد خانہ پل گئی اپنیا تمام چیزہ نو فرموش کر کے بے تابینہ میدانے اوہد درخ کی دوڑ دی جا رہیے تکہیں دی یا اللہ کہ دے خبر سچی نہ ہوئے رستے میں جک آدمی ملیا خیریت پچھی ہونے کہ اللہ دے رسول تے بخیر و آفیت نے البتہ تیرا بیٹا شہید ہو کہتی کوئی بات نہیں عجیبی قرار نہیں آیا مسلسل میدانے اوہد دی طرف جا رہیے اور پھر دوسرا بندہ ملیا رستے خیریت پچھی انہیں کیا اللہ دے رسول تے الحمدللہ بلکل ٹھیک نہیں البتہ تیرا شہر شہید ہو پھر بھی پرواہ نہیں کی تھی تیسرا بندہ ملیا خیریت پچھی اس نے کیا تیرا پائی شہید ہو گیا اللہ دے رسول تے خیریت نال نے کہیں دی جنی دیر تک اکھا نال بیخ نہ لوان میں واپس نہیں جا مانگی میدانے اوہد تک پہنچی کملی والے نوں اپنیاں اکھا نال دیکھیا اور اس وقت ایک تاریخی جملہ اس عاشقہ سادکہ دی زبان مبارک تو نکڑے فرمانی ہے کلو مسیبتن کلو مسیبتن بادک جللو سونے تینو بغلے آئے سارے دکھی پھول گئے اللہ اکھا تیرا دیدار کر لے ہون کوئی اثرت نہیں رہ گئی آؤ ایک ہور عاشق میں نوں نظر آ رہے اوہ کائنات دے آشقہ نوں کٹھیاں کر لاؤ کملی والے دے پروانیاں جیسا کردار کتے نظر نہیں آئے گا ایک آون ہے حضرت خبیب ہے رضی اللہ عنہ میدان تنیم دے اندر سوری گڑی ہوئیے سارا مکہ اکٹھا ہے چار چفیرے مجمع جتنا بھی ہے ایک بھی انعویج خبیب دا ہم درد اور خیر خان نہیں اور سب تماشائی نے کہ خبیب نصولی چرائے جائے اللہ اکبر اس وقت اچھا کفار نے خبیب کوئی تیری آخری خواہش فرماندے نے یہ موقع دیو تے دو رکتان ادا کرنا چاہے اس سنت دے بانی حضرت خبیب دو رکتان آخری وقت تیجھ اللہ اکبر اونا کیا پڑھ سکنا ہے جلدی جلدی نماز پڑی فرمائے اس تو جلدی پڑی ہے تُسی یہ نہ سمجھو خبیب موت تو درد نہیں بلکہ اس واسطے جلدی پڑی ہے دل تے چاندہ سی سیدے لمبے کرا آخری نماز زندگی دی مگر میں مشرکان ہوں کسے بد گمانی کا شکار نہیں کرنا چاہتا اسی لوگ موت تو نہیں ڈردے ہاں البتہ ایک حسرت ہے آسمان والنگاہ اٹھائی اللہ نالکال ملائی اور فرمائے دنے اللہم مخصہم عددار اے اللہ یہ سارے میرے دشمن دے خون دے پیاسے نہیں اللہ سارے نمک حرام نہیں یہ تیری پوجہ کرنے والے نہیں انہاں سارے آنو ایک ایک نو گرل ہے وَقْتُلْهُمْ بَدَدَا نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام جان جن پر میں نے قربان کی آنکھ کر لیتی زیارت وقتِ زبا دعائیِ حق حادیِ ایمان کی اللہ میری آخری خواہ سی میرا پین سونا میرے تو تین سو میل دور بیٹھا ہویا ہے دل چاندہ سی کملی والے دی زیارت ہو جان دی پھر میں دنیا در اقصد ہوں گا اللہ اکبر ساڑھے دے عاشقہ دے کول چل کے آن دیں نا اللہ نے نبی اے مکان بھی قرائے دے لے کے دیں دیں اے قرائے بھی دیں دیں آن جان دا کہ یا رسول اللہ تسی میرے میں مانوں تو انہوں کی لوڑے دا پریشان ہوں گی اللہ اکبر لیکن اے عاشقے ساتھ تین سو میل دور اپنے محبوب دیل جدائی دے اندر تنپ رہا ہے اور ہر شاہ وارے نے میسیج دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اینا عاشقانِ صادق دے جذبہ اور ورولانوں تنطرانوں سانوں بھی اپنان دی توفیق عطا فرما میں نے ایک ہور عاشقِ صادق نظر آرہے ہے اے بھی اسے درسگاہ دا طالب علمے کون ہے حضرت اقبائی بن عامر رضی اللہ عنہ امیرِ لشکر نے افریقہ دے جنگل میں جرات آگئی ساتھیاں نے کیا امیر صاحب علاقہ بڑا پر خطر ہے صفاق درندے نے کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے فرمایا پرواہ نہ کرو اے نا جی کی جورتے سانو نقصان پوچان اے میں آپ ذمہ لینا میں خود اتزہ بندوبست کرانگا پڑھا اور اتھی ڈالیا جائے گا اسی جگہ نہیں بدلانگے اللہ عنہ اج بھی افریقہ دے جنگلات معروف نے تو جس وقت لشکریاں نے پڑھا اور ڈال لیا میرے لشکر ایک پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئے اور اعلان کی کردے نے یا حشرات الارضِ وَسْبَا اے جنگل دیو درندیو کیڑیو مکوڑیو چیتو تشیرہو میری گل نکن کھول کے سن لو نہنو اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اسیاں یار سوئے نبی سردار دے اسیاں یار سوئے نہنو اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسیاں یار سوئے نبی سردار دے پاک محمد سرور اور نیک برار دے دین تے جاننا سونے نبی تو ہمار دے دنیا دی لوڑ سانو نہیں اللہ اکبر اعلان کی کرر کر رہے نے کل سویر سانو نظر نہیں آونا دور دورا دے وچ جنگل دے جامنا نظری جو آیا یسا مار مکامنا فیر نہ کہنا سڑے تائیں مم وجد نہ ہو جس کو بھی ہم نے پا لیا فا قتل نہ ہو ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے اسے قتل کر دیں گے یہ جنگل چھوڑ جاؤ رابی کہیں دے کھانا رو گے کھے ہے اے امیرِ نشکردہ اعلان سن کے جنگل دے درندے بچیاں سمیت جنگل نو چھوڑ کے نکر رہے تھے اور جو بچہ چل نہیں سکتا انہوں مو مجھ پایا ہو رہے تھے شاید اے کہہ کے نکر رہے تھے کی وفا باتونِ محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور میرے مصطفیٰ دے تیار کیتے ہوئی انشانہ دی قدر و قیمت جنگل دے درندے بھی جان دے انہوں نے مقامِ زی شانتوں صفاق درندے بھی واقف نہیں اے ظالم کیسا صفاق درندہ ہے جنہاں میرے نبی دے صحابہ نو پانک دا ہے سب پو شتم کر دا ہے اپنے اندر دے بغض اور کینے دا کوڑ دا اظہار کر دا ہے اور پھر کہیں دا ہے کہ میں مومن ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو میرے نبی دے صحابہ دا دشمن ہو گئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سپا اصحابی حدیث دے پچھلے الفاظ بھی سمات فرما لو اِلَا رَئِتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَا صحابی اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو ایسے بدبخت لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں میرے صحابہ کو سب وہ شتم کر رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں تانہ زنی کرتے ہیں زبان دراس کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں فَقُولُو لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ کہہ دیو لانت تو اٹھے تھے ایس برے فیلتے لانت تو اٹھے تھے گویا کہ صحابہ رسول اللہ کو گالی دینے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور فرمان اور فتوے کے مطابق لانتی ہے صحابہ نے گالی دینے لانت دا فیلے اور جیڑا گالی دینے دا وڈہ لانتی آنکھوں اللہ نے دے لانت اے جننے لانتی نے اللہ نے بیڑا غرق کرے اللہ نے دنیا آخر تباہ و برباد کردے اور جس کھیتی نو سینجنے والا جس گلشن دی آب یاری کرنے والا جس مدرسے دے طالب علمہ دی تربیت کرنے والا مربی اور مزقی میرا مصطفیٰ ہے اونا تے زبان دے راضی کرنا خدا نو گوارا لی اللہ لوگ تے ایسا ایسا کہیں دینے کہ صحابی آئین دینے یہ ہے وہ ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اللہ اکبر استغفر اللہ آزن اللہ منہ مانا اللہ کی کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ لقد اللہ قسم کھا رہے ہیں لام اور قد دو میں تحقیق دے آجان اے دا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں میں نو اپنی ذاتی قسم ایک اعلان کر رہے ہیں اللہ لقد رضی اللہ ان المومنین اللہ کہندہ ہے میں نو اپنی ذاتی قسم میں میں مومنات راضی ہوں اے مومن کون نے جب میرے نبی سونے دی مجلس سے بیٹھے ہیں اندھے ہیں اللہ قرآن دا کیمرہ رکھ کے منظر کشی کر رہے ہیں تصویر کشی کر رہے ہیں اے سورہ حجرات اٹھاؤ چھبیس ماں پارا اندھے میرے نبی دی میں فلج بیٹھے ہوں تے آوازہ اوچیاں کر دے ہی نہیں اچھا بول دے ہی نہیں کیوں انتان اللہ قلوبہ ام لتقوی اس واسطے کے انہ دے دل بڑے متقیت پرے ازگار نے انہیں معدب نے کہ آپ دی مفلت آپ دی بزمیں بزمیں بے مثال دے اندر اگر بیٹھے ہوں اپنی آواز اچھی نہیں کر دے اس واسطے کہ اے بے عدبی رسول ہے اللہ دے رسول دی آواز تو اپنی آواز اچھی کرنا ماں باپ دی آواز دوں اپنی آواز اچھی کرنا جی اسطاق جدے اگے اچھی بولنا ایک گستاخانہ انداز ہے اللہ گستاخ ہی تو بچائے آمین بے عدبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہے ٹھوئی اور صحابہ کہیں دے رہے اسی دے اللہ دے رسول دی معفلے چیئے اینج مغدب ہو کے بیٹھتے ساں ساڑے بچوں کسے دے کندے دے یا سر دے پرندہ نو دستک دے یا آپ نو آواز دے بلکہ ناکھنا نال دروازہ کھٹ کھٹا دے ناکھنا نال اور اشاد نماز ہے چلے اللہ دے رسول نے کافی دیر کر دیتی رات عدیتوں ٹڑ گئی حتی تخف کر اوسو ہم ایتو تک صحابہ دے سر جھگ گئے نید نال مگر کسے دی جرت نہیں کہ اللہ دے رسول نو آواز دے بے حضرت مرے فاروق بہتے بے قرار ہو کے وہ بھی اینہ کو کیتا کہ مسجد نبید سین دے اندر پھر دینے بے قرار ہو کے اور کھنگورے مار رہے آواز نہیں دیتی پیر سنے اللہ اکبر اتنا عدب ہے اتنا اعترام ہے کہ صحابہ کہنے دے رہے ساڑے میں چھو دو ہی بندے سن جیڑے از غرد نال اکھ نال اکھ ملا کے گل کر دے سن ساڑی دے بھی جو اتنی سی پیتی اے ابو بکر و عمر نے جو آب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوں دے ایتھوں تک کہ سیدنا عمر فاروق نے بات کر دی اردی از اردی مجرسیں تو سرگوشنیاں فرما دے کانمیچ گل کر دے تاکہ اللہ دے رسول دی بیعتبی نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے اللہ اکبر ایسی معدب اور محبت کرنے والی جماعت کائنات دے اندر جس دیمثال نہیں ملے گی سلاہ دیبیہ چھے ہجری دے اندر ہوئے ہیں مکہ دا نمائندہ اروہ بن مسعود سقفی ہے عمر ابن سحیل کمیشنر موائدہ ہے شرائط تیہ ہویاں فریقین نے اتفاق کیتا فریقین دے قائدین دے طرفوں دستخط ہو گئے سگنیچر ہو گئے اور یہ واپس چلے گئے دو میں کمیشنر موائدہ مکہ والے ہیں پچھے ہیں اے اروہ اے تدس محمد ساتھی کیسے اے گوائی دشمن دے لگا ہے الفضلو ما شہدت بھیل آدھا گوائی فضیلت برطری او ہندی یہ جدی شہادت دشمن بھی دے رہے کہے اروہ مکی قریشہ نو جاکے میں شاہد شاہی دربارہ نو ڈٹھا پر دنیا بچ کدرے مثالی نی مل دی میں جیسا محمد یارہ نو ڈٹھا وہ کہنے لگا ہے مخالفہ دی ایڈی طریف نہیں کری دی مخالف سن لے دی چوڑا ہندہ ہے اے شریکان دا پتر کڈا بھی لے کوئے اوہ دی طریفہ نہیں کرنی اپنا پا میں کسے کھاتے دا اوہ دیاں بڑیاں طریفہ کرنی ہیں اے ہی بطیر ہے نا ساڑا مخالف لیکن صاف دا تقاضائے ہیں کہ دشمن تے اندر بھی خوبی ہے تو وہ بھی بیان کرو کہے اے اروہ مکی اے اروہ اجے کافر ہے اجے اللہ تو مناد دا پجاری ہے اجے حبل نو سجدے کردہ ہے اے غیر اللہ دا پرستہ آرے مگر انصاف تھی بات کہہ رہے ہیں مکہ والے اوکی دسا میں تے آئیتا کہ منظر کتے وکھی نہیں نہیں اجھے پیر نظر آیا ہے نہیں اجھے مرید نظر آئی کہے اروہ مکی کوریشہ نو جا کے میں شاہد شاہی دربارہ نو ڈٹھاؤ پر دنیا میں چکد رہے مثالی نہیں مر دی میں جیسا محمد یارا نو ڈٹھاؤ وضو قطرے گر دے او پج پج کے چاہر محبت تھی مر دے رخ سارا نو ڈٹھاؤ گرے تھو کلی دی نہ چھٹ تک زمین تھے میں آج تک نہیں ایسے پیارا نو ڈٹھا میں رومی ایرانی شاہان دے ساتھی نظران تو گھٹے بڑے نے تک آئے پر محمد دی عزت جو کر دے صحابہ مجالے کے زینوں اور نقشے بخائے اللہ اکبر جو پروانے آگے شما دے گر دیں اپنی جان دی پروانی کر دیں جان دے دیں اے جے عشقِ صادق اس طرح صحابہ حضور دے پروانے جانسار فداقار جانسبار اور اطاعت گزار اور وفا شعار میں اللہ کے ان آنکھیں ولیکن اللہ حببائلیکم والی ایمان میں سب تو زیادہ محبوب چیز دوڑے دلان دے نزدیک جڑی بڑھائیے اوہ اولاد نہیں والدین نہیں پہنا پر آنے رشتہ دار نہیں سورے تھے پکے نہیں نان کہتے داد کہنے یا اللہ اینا ایمان والے انہوں سب تو زیادہ اینا دے دلان دے اندر سب تو زیادہ محبوب چیز کے لئے میں نے کہیں دا میں تے فرشے زمین دے نا چیز تے گناہگار بندہ کھڑا ہاں ارش والا خدا ایدان کر آئے جڑا ساری کائنات خالق تے مالک ولیکن اللہ حببائلیکم ایمان اللہ کہیں دا سب تو زیادہ میرے نبی دے صحابیانو سنگیانو ساتھیانو جان سارانو وفا شیارانو سب تو شہ پیاری کیڑی اللہ کہتا ہے محبوب ہے اور کفر تو نفرت اللہ تے لدے سول دی نافرمانی تو نفرت ہے فسکو فجور اور بدکاری والے عمال تو نفرت ہے صرف انہوں ایمان محبوب ہے اللہ کہیں دا ہمیں انہوں ایک ڈگری کٹ کے دے لگ ایک سنگ ایک سٹیفکیت قیامت تک واسطے اس سٹیفکیت دا اعلان ہندہ رہ گا اولائے کا ہم الراشدون اے لوگ ہدایت والے نہیں میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کون کہیں دے کہتے فرمایا اولائے کا لاؤ دم رب ہم و اولائے کا ہم المفلح اے ہوئی لوگ نے اپنے رب ولو ہدایت دے ہوتے اور اے ہوئی لوگ کام یاب نے کہتے اللہ اعلان کردے اولائے کا لہے ہم سلوات من رب ہم ورحمہ و اولائے کا ہم المحتدون اے بڑا قسمت والا گروئے جنہ دے اتے اللہ دیا رحم کا نازل ہندیانے ہر وقت رحمت الہ ایدہ نزول ہند دے اور اللہ اعلان کر رہے ہیں لوگ ہدایت یافتہ نہیں اللہ اکبر میں جس طرح کہ اس آیت مفہوم ابن بیان کر رہے سنگ کہ سب تو زیادہ صحابہ ایمان یعنی اللہ رسول عزیز ہے اس تو بعد دوسری محبتہ نے مقدم اور ترجیحی بنیاد دے اگر کوئی محبت ہے تو ایمان دی اور ایمان کے سیدھ نائے خدا مصطفیان المحبت حضرت ابو بکر صدیق صداقت تائدار مہر میں اثرار نبوت یار غار یار ملار صابق الایمان صابق الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مضبوط ایمان والے نے میرے کملی والے نے فرمایا اگر میری پوری امت دا ایمان تراز ایک پلڑے وزرک دیتا جائے میرے کلے صدیق دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے ساری امت دا ایمان مل کے بھی میرے ابو بکر دے ایمان دے وزند مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ یعنی سارے تابعین اور یا اتقیاء سلحاء علماء زحاد عابدین ساجدین کتب اقتاب کلندر عبدال سارے کٹھے کر لاؤ ایک ادنا صحابی دی ایمان مقابلہ نہیں یہ دے صدیق صدیق اکبر دے قریب اونا دا بڑا باپ ابو کا حافہ میرے نبی سونے دا ذکر چھڑ پے آؤ ابو کا ایمان نے لیا آؤ اٹھ ہجری جی دو مکہ بتا ہو ہے ابو کا حافہ نے بغز بے چاکے میرے نبی سونے نو گاڑی دے دی تی اللہ اکبر صدیق دا ایمان برداشت نہیں کر سکیا تا پڑ رسید کی تا پوری قفت نال گڑے باپ اور باپ دور جاگے رہا ہے اللہ دی رسول تا کے بعد پہنچی آپ نے پوچھ یا ابو بکر ابو بکر میں پتہ لگ گئے تو بڑے باپ نو تھپڑ مار اللہ اکبر ایسا کیوں کیتا ہے اور صدیق اکبر نے کی جواب دیتا ہے یا رسول اللہ ایتے تھپڑ دی گل تُسا سنی لوقان سیف قریب اگر میرے کور تلوار دی میں اب دس اڑا کے رکھ دی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ نہیں رکھا میرے باپ نے تو انہوں گالی دی تی اس واسطے میں برداشت نہیں کر سکیا اے دیکھ اللہ باپ دی محبت غالب نہیں اللہ رسول دی محبت غالب آؤ ذرا سورہ توبہ دی طرف اللہ کی کہہ رہے ایمان وارے انہوں یا ایوہ اللہ لذین آمن لا تتخذو اولیاء لا تتخذو آبا کم و اخوان کم انستہب و کفر عل ایمان و من ید و اللہ من کم فا اولائے کم ظالم ایمان بائے اگرچہ تو اڑے باپ ہوں تو اڑے پائی ہوں سکے اگر انہ توحید اور ایمان زیادہ کفر پیار ہے انہ محبت نہ کرو لا تتخذو اولیاء انہ اپنا دوست نہ براؤ کیوں اس واسطے کے نستحب کفر علی ایمان اگر انا ایمان کفر زیادہ پیار ہے اور جو ایسا کرے گا اللہ رزدیق وہ ظالم ہے خل لین کان آباؤکم وابناوکم وإخوانکم وازواجکم واشیرتکم وعموال نکترف تمو واتجارت تک شون کسادہا ومساکن ترزونہا احبا الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل فتح رب بسو حتی یعطی اللہ بعمری واللہ اولا یا دل قوم الفاس کی کہہ دیو اے پیغمبر اللہ کہل آرہے اعلان کرو آرہے اپنے محبوب پیغمبر کھوڑو اگر جے توڑے باپ پائی ہون بیٹے ہون رشتہ دار ہون توڑا مالو منالو ہوئے توڑیاں پراپردیاں توڑے کھروبار ہون توڑا سونا تے چاندی ہوئے توڑی دنیا دیا جگی رہ ہون اے ساریاں چیزاں اگر توانو اللہ تے اللہ دے رسول ناروں تے جہاد فی سبیل اللہ ناروں زیادہ عزیز تے پیاریاں نے فتح رب سو حتی یاد اللہ بے امر ہی پھر اللہ دے عذاب دے انتظار کرو قدم آوے دے تُسی شکار ہو جاؤ واللہ لا یخ دل قوم الفاظ کی اللہ اکبر صحابہ نے عملی طور تے ثابت کیتا ہے سانو اے ناب پیارا نہیں جنہ اللہ رسول محبوب نے ماں نہیں پیاری نہیں اے اے مانو پتہ لگا میرا پتر ایمان لے میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے کہیں دی اے پترہ دین نو لیک نا لہ دین پیودہ دے دا بولو کلمہ کوئی دادے دا پڑھ دا لا اللہ دادا رسول اللہ لا الہ اللہ بار رسول اللہ لا الہ اللہ چاچا رسول اللہ نہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دین خدا دا تے مصطفیٰ دا اے اس واسطے اے جملے دی اصلاح کر لاؤ کہ پیودہ دے دا دین نہیں پیودہ دے کھو پچھ چھووے گی کہ تُسا خدا مصطفی دی اطاعت کیتی یا نہیں اے بیٹا کہا انہیں حضرت ساد رضی اللہ ما چگڑا کر رہی یہ وے تُس مسلمان ہوگئے وے تُس سابی ہوگئے وے تُس بابی ہوگئے اللہ اکبر وے تُس پیودہ دادے دین چھن دیتا ہے تے میں قسم کھانی آ ما کل تو شراب کل تو تعامن ولا شراب جن دیتا تُو واپس لینا اپنے پہلے مذہب جامیں گا میں لات ازا دی قسم میں پیران فقیران دی قسم آن دے نور پیرے دی قسم کیا نور نور کنے چلا ہے تے او دی قسم کھا مرو نور پیرے دی قسم میں فلان دی قسم میں دو پتر دی قسم جے میں چھوٹ بول دا ہوا اللہ رسول نے فرمایا قسم صرف اللہ دی کھا دی جائے اور کسے دی جائز نہیں ماں کسمہ کھا رہیے اپنے ربان فرما دے جس دن ساد ایمان لے آیا ماؤ س دی سن رو مینو گلمہ پڑ دی پاوے نیجا دو گر تُ جس نو آنکھ او جنت را بخا آو اللہ اکبر نیجا دو گر تُ جس نو آنکھ او تا جنت را بخا آو آو نیجی اڑا او س دے بچے ٹر پہ او کیوں نہ جنت جا آو 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 ماؤ کہ دی اے میں کندی نہیں کرا گی میں جوانی کڑ گی میں روٹی نہیں کھا گی میں پانی نہیں پی ما گی پکھر تار میں تُپے بل گی تُپوٹ کے چھامی نہیں جا گی تمہرے فروغ نے کیا ساد تگڑا روی آپ پہ پھل سوی تے کھا لے پیاس لگ گی تے پی لے جی جو تنک کر گیا تے اپنی لوڑ نکم ہی پھیر لے گی تے دولی نا ان اللہزین قالو ربون اللہ سم مستقام تب نزل وَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ تخاف اللہ تخاف وَلَا تَخْزَنُ وَعَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْ تُمْ تُمْ وَدُونَ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندیاں کیا باتیں بڑے ایمان دے مضبوط نہیں اتا کہہ دیتا نا ساڑھا رب اللہ بوٹیاں کر دیو اینا نزبا کر دیو اینا دے ظلم کر دیو اے استقامت اختیار کرنگے استقامت دا پہاڑ پر جانگے حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دنی یا رسول اللہ میرے کام دے دل کر دے اجھے چاند مسلمان مکہ دے اندر چھپ چھپ کے نمازہ پڑ پڑی ہیں جا رہی ہیں دارے ارکم دے اندر ابو بکر اجازت مانگے پرمیشن یا رسول اللہ اجازت دے ایک کام دی فرمایا ابو بکر کی چاند ہے یا رسول اللہ میرا دل چاند ہے میں کابیں جا ہوں سارے وڑے سرکڑ وئی مان مشرق بیٹھے ہوں میں لا الہ اللہ جلیاں پا میں اللہ دی توحید کھل کے بیان کرا ابو بکر سوچتے سئی ایس وقت حالات کنے کشیدہ اور خراب دے اللہ اکبر تینا سارے تیرے دوالے ہو جائے میں تیری جان دا فکر ابو بکر کہنے یا رسول اللہ تو میری جان دا فکر میں اپنی ایمان دا فکر میں اجازت دیتی جائے فرمایا چل فی تجربہ کر لے بیت اللہ تشریف لے آئے اللہ دی توحید دا فرمایا مشرق ٹٹ کے پہ گئے اتبا ابن ربیہ نے آپ دے چیرے دے اٹھے تھپڑ رسید کیتے جتیاں رسید کیتیاں سارے مشرقین زدو کوب کر رہے اور آپ بہوش ہو کے گر گئے حتیٰ کہ اے وفا فوا پھیل گئی ابو کا حافظہ بیٹا آج نہیں بچ سکے گا تو آپ دے قبیلے دے لوگ اگر جے کافر نے بنو تیم بنو تمیم بھی کہلو تیم کہلو وہ دوڑ کے آگئے اور نہ کہا کی سمجھے ساڑھا قبیلہ کوئی کمزور ہے اور تو انوے چرت کے میں بھئی ساڑھے قبیلے دے شخص نمارن دی اٹھا کے انہ دے کارپو چایا ہے اور دیر تک یعنی سارا دن آپ بھی ہوش رہے گئے نبی صلی اللہ تشریف لے آئے اس وقت آپ دی آواز مبارک صدیق دے کنہ وچ پییت سونے نیکہ کھول بھی حضور نے بوسا لیا اس زخمی چہرے دا اور پچھے ابو بکر کی حالی یا رسول اللہ بڑے ہی سوادھا ہے تو انو بیک ہے تو اڑا دیدار کیتا ہے دکھ ہی پل گئے اللہ میں توفیق دے میرا دل کرتا ہے میں فیر کعب جام اللہ دنو بیان کرا اللہ الہ اللہ دیا کاتیاں بڑیاں اکھیاں نے جو صحابہ نے تیہ کیتیاں اور استقامت دا مزہرہ کیتا ہے اللہ اکبر چو می گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا اور اقبال کی کہہ دینے اللہ اکبر مسلمان کے داند رمض دیرا مسلمان کے داند رمض دیرا نسائد پیش غیر اللہ جبیرا اس راز نو صرف مسلمان جاندہ ہے کہ اے جبین نیاز اے پیشانی اللہ تو سوا کسے مقام تے چکے گی نہیں کٹ سکتی مومن تی پیشانی مگر اللہ دی آستانے تو علاوہ کسے آستانے تے چکے گی اور میں کھانا منظر میں ٹی وی دے دا اے جناب ارس فلا بزرگ دے قبر دے ایک بندہ سر رکھ کے سیدہ کر رہے کیا ایسا بندہ واجب قتل ہے کہ نہیں جب اللہ تو سوا کسے مسجود مانے معبود مانے اللہ اکبر اور اقبال فرمان دے کام تا ہے دل ترا کام تا ہے دل ترا او مومن ہوگے تو دردہ پہ امریکہ تو روز تو چین تو جاپان تو فرانس تو نہیں درن لا تق شو ہم اینا کرونا درو اللہ کہیں دے وق شو نی کام دا ہے دل ترا اس بڑے طوفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو شو لبن کر پھونک دے خوش شا کے غیر اللہ کو تو تے نعرہ مرن تو ہیدہ نعرہ تقبیر جی شو لبن کر پھونک دے خوش شا کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا خوف باطل کیا اللہ پھر کیوں سارد گر باطل بی تو اللہ سانو مواحد بڑھائے صحابہ کرام نے اللہ دی توحید چڑھے پوری کائنات لہرائے دیں سونا جو مقدس مشن دے گیا ہے انہیں او تھی نہیں چھڑیا بلکہ انہوں پوری کائنات عربی نہیں عجم تے اندر پھیل آیا میرے مصطفیٰ نے دس لکھ مربع میل دے علاقہ دے سلام دا پرچم لہر آیا جتو دنیا تو رقصد ہوئے نہیں دس لکھ مربع میل دا علاقہ مگر خلفاء راشدین نے تو تاراج کیتا ہے اور قدمہ تھلے روند کے رکھ دیتا ہے کیسے رو کسرا مصر شام کتھو تک فوجہ پوچھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور حکومت ہے اور فتوحات اسلامی دا دائرہ اتنا وسیع ہوئے بائی لکھ مربع میل دے اسلام دا چندہ لہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے دور تک چتالی لکھ مربع میل دے اسلام دا پرچم لہر اے مقدس جماعت ہے جس نے مصطفی مشن اور پروگرام اس قدر جاں فشانی نہ لگ گے ودا ہے کہ پوری دنیا دے اتے اسلام غالب آگیا اور اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا کہ لیو زہرہ حو علد دین کل لہی میں اگر صحابہ کرام دی سیرت تاب ناد پہلو بیان کرا انہ دا جذبہ جہاد بیان کرا انہ دا شوق عبادت بیان کرا انہ دا زہد و تقوی بیان کرا انہ دا خوف الہی بیان کرا اور فلاو پیبود دے امور سر انجام دینا بیان کرا اور انہ دا جہاد بیان کرا فتوحات بیان کرا تو کافی وقت چاہید ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے ایک مقدس نقوش نے جو سانو اسلام دی رہنمائی حاصل کر دے رہنے اللہ تعالی صحابہ اکرام دی عظمت نو تسلیم کر کے آخر دعوالا ان الحمدللہ ربیلہ